السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عمران علی ہیر اپنے پیارے وطن اسلام میک رپبلک آف پاکستان کا خوبصورت حصہ ٹیکسلا شہر اور اس کا بھی ایک خوبصورت حصہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں جی ہاں یہ سامنے آپ کے ایچ ایم سی کا لونی ہے اور اس کے سامنے ریلوے لائن گزر رہی ہے یہاں سے میں نے سفر کا آغاز کرنا ہے اور چلتے ہیں ہم باہن طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں جی ہم داخل ہو چکے ہیں رہبر کالونی ایچ ایم سی ٹیکسلا رہبر کالونی ایچ ایم سی ٹیکسلا جیسا کہ نام صحیح ظاہر ہے کہ یہ رہبر کالونی ایچ ایم سی کے ساتھ یا ایچ ایم سی کے اندر واقع ہے تو یہ اب ہم وہاں جا رہے ہیں اس کے اندر آپ کو میں سیر کرا رہا ہوں اس کے مین روڈ پر آپ کو سیر کروانگا گلیوں میں ڈیٹیل ویو یا سٹریٹ ویو نہیں دکھاؤں گا تو یہ اس کا مین روڈ ہے جو ایچ ایم سی مین کالونی سے شروع ہو کر یہ سیدھا جا رہے ہیں اور ساتھ ہی میں نے آپ کو ریلوے لائن بھی دکھائی تھی اگر ہم سیدھے چلتے جاتے ہیں تو یہ دائیں طرف ہم پہنچ جائیں گے یو ای ٹی یونیورسٹی آف انجنیر انہین ٹکنالوجی ٹیکسلا لیکن ہم بائیں مڑ گئے ہیں تو بائیں مڑنے سے اب ہم مین جو سٹریٹ ہے ریبر کالونی کی اس میں داخل ہو چکے ہیں ریبر کالونی ایچ ایم سی ٹیکسلا تقریباً اس کو بنے ہوئے کوئی یہی پندرہ سے بیس سال ہی گزرے ہیں آہستہ آہستہ یہ ڈیولپ ہو رہی ہے شروع میں تو ادھر لوگوں کا دھیان نہیں تھا لیکن اب ٹیکسلا اور واکینٹ کے ایردگیر لوگوں میں شہور بہت زیادہ ڈیولپ ہو گیا کہ وہ آہ یہاں پر پراپرٹی جو ہے وہ خریدتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پر ریائش آہ لینا پسند کرتے ہیں مین روڈ آپ کے سامنے ہیں آہ اس کی حالت جو ہے وہ اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے بہرحال پھر بھی اس لحاظ سے اچھی ہے کہ پختہ روڈ ہے پکی روڈ ہے اور بیس فٹ سے لے کر پچیس فٹ بیس پچیس فٹ یہ روڈ ہے مین روڈ ہے اور اس کے سائڈوں پہ یہ گلیاں ہیں آہ ریبر کالونی کی جدید ترین کے ساتھ قدیم ترین بھی اس کا طرز تعمیر آپ مکانوں کا دیکھ رہے ہیں دائم بھائی جتنے میں مکان ہیں اور ایز یوزیل جس طرح ہوتا ہے کہ کوئی بھی کالونی ہے آہ یا کوئی بھی بستی اس کے سائڈوں پہ جو مین ایریا ہوتا ہے مین روڈ ہوتا ہے اس کے سائڈوں پہ کمرشل ایریا ہوتا ہے یعنی دکانیں ہوتی ہیں تو اس کا بھی یہی حال ہے سائڈوں پہ دائم بھائیں دکانیں لیکن چونکہ عبادی ابھی نہیں نہیں ہے اتنی گنجان عبادی نہیں ہے تو اس لیے اتنا زیادہ دکانیں اور اتنا زیادہ کمرشل ایریا نہیں ہے آہستہ آہستہ یہ ڈیولپ ہو رہا ہے تو ریبر کالونی ایچ ایم سی جیسا کے نام سے ظاہر ہے کہ ایچ ایم سی کے ساتھ ہے اس کے اندر ہے اور اس کی تحصیل ٹیکسلا ہے اور ٹیکسلا اڈے سے تقریباً پانچ کلومیٹر یا چار سے پانچ کلومیٹر کے درمیان اس کا فاصلہ ہوگا اور اس کے اندر آنے کے لیے آپ کو ایچ ایم سی کالونی آنا ہوگا اور پھر ایچ ایم سی کالونی گزر کر تو پھر وہیں آگے آگے پارٹک جو میں نے آپ کو دکھائی ہے اور اس کے ساتھ ریلوے لائن اور پھر وہ وہاں پہ انٹری ہے دوسری طرف سے یہ ہے کہ آپ پینڈ کا آخڑا سے آ سکتے ہیں اس طرف سے بھی یا اسمان کھٹر سے بھی آپ اس میں انٹر ہو سکتے ہیں تحصیل اس کی ٹیکسلا ہے اور ڈسٹرک اس کا راول پینڈی ہے اور صوبہ اس کا پنجاب ہے اور ملک کا نام یقیناً اسلام ایک رپبلکہ پاکستان ہے اس لحاظ سے بھی انٹریسٹنگ ہے کہ اس کا ایک ایسا تو اس میں ہے پنجاب میں اور دوسرا ایسا جو ہے وہ کے پی کے میں بھی ہے یعنی اس کے جو نیکس جو دوسرا انڈ ہے وہ کے پی کے میں آتا ہے تو اب ہم ادھر ہی جا رہے ہیں دیمیں دیمیں خرامہ خرامہ اس کا جو اینڈ کریں گے وہ اس طرف کریں گے جو پینٹ گاخلہ کی طرف چاہتا ہے تو ریبر کرلونی ایچ ایم سی آپ کو کیسی لگ رہی ہے اور کیسی سائر لگ رہی ہے کیا آپ اور ریٹیل سے بدانا کر کچھ جان نبسن کریں گے تو کمنٹس میں ضرور لکھیں اور میری آپ سے ہمیشہ ایک ریکویسٹ ہوتی ہے یہ اس چینل کا مقصد خاصتا ہے آپ کی یادوں کو تازہ کرنا آپ کی یادوں کو مہکانا اور جدھر بھی آپ باہر ہیں خاص طور پر تو آپ کی خوشگوار یادوں کو مہکانا اس لحاظ سے میری آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ پلیز پلیز ضرور کمنٹس میں کچھ نہ کچھ لکھ دیا کریں اچھا برا جو بھی ذہن میں آتا لکھا ہے اچھا کمنٹس لگیں گے تو مہربانی ہوگی اس کے علاوہ شیئر بھی کریں اور ویڈیو کو لائک کریں گے تو میرا چینل جلدی گروہ کرے گا اور لوگوں کو یہ زیادہ کرنا نہ بھولیں تو اب ٹائم ہو گیا اس ویڈیو کو اینڈ کرنے کا تو اینڈ میں کہاں پہ کروں گا اینڈ میں کروں گا بالکل اس جگہ جہاں پہ ایک اس سے آگے بھی راستہ ہے لیکن میں آگے نہیں چاہوں گا ایک مسجد ہے اور اس مسجد کے ساتھ ہی مدرسہ بھی ہے تو میں وہاں پہ آج کا یہ ویلاگ اینڈ کروں گا اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں کامیاب رہیں اور ملک پاکستان کا نام روشن کریں تو یہ اینڈنگ پوائنٹ آگیا میرا سٹے بلیسٹ ویر ایور یو آر